کہ ماں بیٹے کی صفائی کس عمر تک کر سکتی ہے ماں بیٹے کی صفائی کا جو معاملہ ہے یعنی پرائیویٹ پارٹس کو دھونے کا اس کے ستر کو دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے بلوگت سے پہلے تک یعنی قریب البلوگ بھی اگر ہو گیا جسے مراحق کہا جاتا ہے اس کے بھی پرائیویٹ پارٹس دیکھنے کی اجازت نہیں بلکہ یہاں تک کہ شعور کی زندگی وہ پا گیا ابھی مراحق بھی نہیں ہوا شعور اسے آ گیا اسے شرم کی جگہوں کا پتہ ہے اپنا وہ پردے کی جگہوں کو خود دھو لیتا ہے چھپاتا ہے ان چیزوں پہ شعور اس کے اندر آ گیا تو والدین کو کہہ دیا گیا کہ اب جو ہے اپنے بستر بھی ان سے جدا کریں یعنی اگر لڑکی ہے بچی ہے تو اور وہ سات آٹھ سال کے قریب ہو گئی ہے تو کہا کہ والد سے الگ سوئے بھائی سے الگ سوئے یعنی یہ کیوں کہا گیا تو اسلام حیاء کا درس دیتا ہے بلکہ فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے بلکہ شعبہ تو من الیمان پورا ڈپارٹمنٹ ہے ایمان کا حیاء کو ہمارے ہاں بہت فوکس کیا جاتا ہے اور بہت اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے اسلام کے اندر اس لیے کہ یہ کامل حیاء والدین ہے اسلام تو جو آپ نے پوچھا کس عمر تک مراحق ہونے سے پہلے پہلے تک اگر ضرورت پیش آتی ہے تو ماں صفائی کر سکتی ہے جس کی عمر جو ہے اگر آپ پوچھیں تو وہ دس سال سے پہلے پہلے تک دس سال سے پہلے پہلے تک اگر ضرورت ہے ماں کو تو وہ صفائی وغیرہ اس کی کرے اس کے بعد اس کو سکھائے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ معذور وغیرہ نہیں ہیں یعنی معذور نہیں ہے اس طرح کی بچہ ٹھیک ہے یہ اس صورت میں لیکن اگر معذوری اور مجبوری کی حالت ہے تو اس کے حکام دیکھتا ہے